موسیقی نمازکار بولٹن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رتیش کمار گوتم اور خبروں کا آگاز کریں گے بڑی جانکاری کے ساتھ بریکنگ نیوز سے آپ کو روبرو کر آ دیں مکہ منتری یوگی عدیتنات کا گورخ پر دورہ اور اس سے جڑی یہ بڑی اپ ڈیٹ شرینات جی کی پوجہ ارچنا سی ایم نے کی ایک بجے سے تین بجے تک تلکوت ساو کارکرم مندر میں ہوگا تلکوت ساو کارکرم چار بجے رت پر سوار ہوں گے شوبہ یاترہ نکالی جائے گی رت پر سوار ہو کر نکالیں گے شوبہ یاترہ مہانسوروبر مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے سبحاش گپتہ ہمارے سمبداتا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اس بڑی خبر پر سبحاش سی ایم یوگی عدیتنات اپنے گرہ جنپد گورخ پر کے دورے پر ہیں ویبھن کارکرم میں وہ شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں آج کے کارکرم کس طرح کے رہیں گے جی بلکل میں بسوادوں کی آج محمدریوں کی عدیتنات ویجیہ دسمی کے صوبہ اثر پر وزشت انوستان کر رہے ہیں یعنی کی صوبہ سے لے کر اور رات تک آج ان کا بسیت کارکرم ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آج صوبہ ساڑھے نو بجے انہوں نے جو ہے سری ناس جی کی جو ہے پوجہ ارچنا کی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ہر ساں ویجیہ دسمی کے دن جو ہے صوبہ ساڑھے نو بجے جو ہے منتری جی جو ہے سری ناس کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں تمام دیوگی گرہوں کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بلک حال میں دوپہر لگ بلک ایک وجہ سے تین وجہ سے کارکرم ہوگا جس میں تمام جو ہے ناس سمپردائی کے سادو سن تو اکٹھا ہوں گے اور وہاں سے بقائدے جو ہے وہ مخمتری یوگی عدیتنات یعنی کی گورت شپیٹ عدیسور کو بلک لگائیں گے اور بقائدے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وارشا کریں گے یا یا کارکرم ایک وجہ سے تین وجہ تک چلے گا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے تصمیروں میں کی آج کس طریقے سے بیتیش پریدان میں مخمتری یوگی عدیتنات نجر آ رہے ہیں یہ پوری طریقے سے جو ہے آج جو ہے گورت شپیٹ عدیسور ہے کیونکہ مٹ کے مٹ عدیس بھی ہیں اور پردیش کی کمان جب سمعاتے ہیں وہ تسکیم ہوتے ہیں یہاں پہ آج دونوں گھونکا میں وہ نجر آ رہے ہیں بسائدے آپ دیکھیں گے کی کس طریقے سے مور پنک مخمتری یوگی عدیتنات ایک سے تین وجہ تک سماروں میں سامل ہوں گے اور سب سے بڑا کارکرم جو ہے چار وجہ ہوگا جس میں وہ آج بقائدے بھیجائے رس پر سوار ہوں گے اور گورت ناج مندر سے ایک صوبہ یاترہ نکلے گی آپ کو بتاتے چلے کہ صوبہ یاترہ میں تمام جو ہے نگارہ بینڈ باجہ جھن جو ہے جھن کے بیج میں یہ جو ہے نکلتا ہے صوبہ یاترہ اور آپ کو بتاتے چلے کہ راستے میں مسلم سمجھائے کے لوگ بھی بقائدے جو ہیں مخمتری یوگی عدیتنات کا جو ہے ہر سال کی طرح آج بھی جو ہے بقائدے ان کی جو ہے سواگت کریں گے اور ان کو مالی ارپل کریں گے یہ جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ جو صوبہ یاترہ ہے وہ مانسورور مانسورور مندر پہنچتی ہے اور مانسورور مندر میں جو ہے بقائدے وہ بھاگوان سنکر کی جو ہے سیلک کرتے ہیں پوارنپری پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہیں بھگل میں رام لیلا میدان ہے رام لیلا میدان میں پہنچیں گے سیم یوگی اور وہاں پہ پر پربور رام کے جو ہے سیلک کریں گے آرسی کریں گے اور رامالباد کے کارکرم میں سامل ہوں گے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ کارکرم پوری طریقے سے جو ہے آج انستان میں پوری طریقے سے لین رہیں گے سیم یوگی آدھشنات اور شام کو ساتھ بجے سنتوں اور براملوں اور تمام لوگ کے ساتھ گولت کا بھی کارکرم ہے اور راکتری میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بزیر کارکرم ہوتا ہے گورکنات مندر میں ناس سنپردائے کی وہ پرمپرہ رہی ہے اس پرمپرہ میں سنتوں کی عدالت لگتی ہے اور بقائدے جو مندر کا گورس پیتھا دیسور ہوتا ہے وہ دنڈا دکاری کے روپ میں ہوتا ہے اور سنتوں کا جو بیواد ہوتا ہے بقائدے اس کا نستانہ کرتا ہے تو یہ کارکرم راکتری میں ہوگا اور سیم یوگی آدھشنات گورس پیتھا دیسور کے روپ میں آج دنڈا دکاری کے روپ میں بھی نجر آنے والے ہیں جی چلے بہت و شکریہ آپ کا سباش وستار سے پوری جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو سیم یوگی آدھشنات کہ آج کئی مہتپوڑ کارکرم ہیں دھارمک کارکرم ہیں جن میں سیم یوگی آدھشنات شامل ہوتے نظر آئیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں انہوں نے شرینات جی کی وششت پوجہ ارچنا کی ہے ایک بجے سے تین بجے تک تلکوتساو کارکرم ہوگا چار بجے رت پر سوار ہوکر شو بھیاترہ کا ایوجن ہوگا اور مان سروبر مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے اور چلیے بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مجھے دشمی کے پرو کی دیش بھر میں مجھے دشمی کے تیوہار کو لے کر دھوم نظر آ رہی ہے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ادھرم پر دھرم کا تیوہار استے پر ستے کی جیت کا پرو برائی پر اچھائی کا پرتیق مجھے دشمی کا آج یہ دن جس کا انتظار پورے سال تمام لوگ کرتے ہیں اور اس موقع پر دیش بھر میں ویبھند کارکرم آئیوجیت ہوتے ہیں اور ان کارکرموں میں پرمپرہ رہی ہے پتلوں کو دہن کرنے کی پتلوں کا آکار اونچائی اپنے آپ میں لوگوں کے بیچ چرچہ کا کارن بنتا ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں دیش بھر میں ویجھے دشمی کی کافی زیادہ دھوم نظر آ رہی ہے رائے بھریلی میں بنایا گیا ہے سب سے اونچا پتلا راون کے ایک طرف میگناد دوسری طرف کم بھ کرن تین پتلوں کا دیان کرنے کی پرمپرہ رہی ہے استے پر ستے کی جیت کا یہ پرو ہے راجہ رام چندر نے راون کا انت کیا اور اس موقع پر یہ دیش میں منایا جاتا ہے دنیا میں منایا جاتا ہے ویجھے دشمی کا پرو راشت پتی دروپادی مرمو پردان منتری نریندر موڈی تمام پردیشوں کے چیف منسٹر سبھی ادھکاری گن اس موقع پر کارکرم میں شامل ہوتے ہیں ہمارے سمدتہ سید محمد آمیر ہمارے ساتھ سیدھا پریاغرہ سے جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اور باتچیت کے لئے سید برائی پر اچھائی کا پرتیق ادھرم پر دھرم کا یہ پرو جس کا انتظار سال بھر کیا جاتا ہے اور اس موقع پر آپ بتائیے پریاغرہ میں کس طرح سے نظارات دکھائی دے رہا ہے اور راور دہن کو لے کر کیا کے تیاریاں سنگم نگری میں کی گئی ہیں پریاغرہ میں کس طرح سے نظارات دکھائی اور راور دہن پر ہی کس طرح سے اور ساتھ ہی اس طرح کے دس دن یہاں چوکیاں نکلتی ہیں جہاں پتر چٹی میں دیلی رام لیلا ہوتکے ہیں تو ساتھ ہی پجاوہ باما پجاوہ رام لیلا تھا میکے کس طرح سے روز راہ مرد بڑھو کی شکل کی چوبہ یا سر بھی بہنگرہ پر ہاں کس طرح ہو کر ہوا گئی کلتے ہیں تو اس طرح سے روز ہی آنے اکتا ہوتا ہوتا ہے میلا ہوتا ہے اور پیوارے جیسوں کام ہوتا 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 ہے رہنگ بسنگی لائے پورا دکھائی ہے جہاں پر ہوتا ہوتا ہے لائے پورا دکھائی ہے لائے پورا دکھائی ہے جہاں پر رواں راواردین میں پہنچیں گے تو ایک خاص لوگوں مفتا ہوتا ہے اور راواردین دیکھنے کے لیے صبح سے بھی لوگوں کی تیاری ہوتی ہے اور شام ہوتے 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 لوگ میدان پہنچنے لگتے ہیں برگر گھاڑ پر جہاں پر راواردین کا تارکرم ہوتا ہے اور پریاغ راج میں یہ راہ دید جسری ہونے کے بعد کل بھرت ملاب ہوگا اور بھرت ملاب ہونے کے بعد بھی یہاں پریاغ سید آپ نے وستار سے بتایا کس طرح سے سنگم نگری کا جو دشیرہ ہے وہ سے منایا جاتا ہے پتلوں کا آکار اور انچائی بھی لوگوں کے بیچ باتچیت کا مدہ بنتی ہے جتنا زیادہ انچا پتلہ اتنا زیادہ لوگ اس کی بات کرتے ہیں پریاغ راج میں ہونے والے بڑے کارکرموں میں سے کتنی کتنی ہائٹ کے پتلے اس بار تیار کیے گئے ہیں دیکھیں اذا بات کری جا ہے پتلوں کی ہائٹ کی تو اس بار سب سے اوٹھا پتلہ تریب وہ بیٹ پٹ کا ہے جو کی برگر دھاٹ پر لگایا جائے گا اور اس کے بعد ان جنگوں پر بھی چھوٹے چھوٹے کہے گی چھے سر میں بھی پتلہ دہن ہوتا ہے گروہ کے راجو پاس میں اور اسی طرح سے ان جنگوں پر بھی پتلہ دہن ہوتا مگر جو سب سے بڑا پتلہ لگایا جائے گا وہ برگر دھاٹ کو لگایا جائے گا چلے بہت شکریہ آپ کا سید اس پوری باتشیت کے لئے اور جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دیں چاہے پریاغ راج ہو یا بات ہو لکھنوں کی بات دلی کی ہو بات امبالا کی ہو دیش کے بیبھن علاقوں میں جو دشیرے کا پرو ہے اس کو منانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی بڑی ہرش و لاس کے ساتھ اس تحار کو منائے جاتا ہے درگا پوجہ کے بعد لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں راون دہن کے کارکرم کا اور آج دیش بھر میں راون دہن کا کارکرم آیوجیت ہونے جا رہا ہے ویجے دشمی کی دھوم دیش بھر میں ہے برائی پر اچھائی کا پرتیق دشیرہ مانا جاتا ہے اسرتے پر ستے کی جیت کا دشیرہ منایا جاتا ہے آج شام راون کے پتلے کا دہن ہوگا دلی ملال کے لئے پر بھی بڑا کارکرم ہوتا ہے اور یہاں خود پردان منطری موڈی پہنچیں گے دیش کی راشترپتی دراؤپدی مرمو بھی شرکت کریں گی یوپی میں بھی بنایا گئے راور کے پتلے کافی اونچے اونچے ہیں سو فیٹ کے آس پاس کے پتلے بھی بنایا گئے ہیں یوپی میں رائے بریلی میں بنایا گیا ہے سب سے اونچا پتلہ ویجیہ دشمی کے افسر پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دگجوں کی طرف سے شب کامناہوں کا دور جاری ہے پی اے موڈی نے دیشواسیوں کو بدای دی ہے ویجیہ دشمی کے پاون پر وکی پی اے نے لکھا دیشواسیوں کو ویجیہ دشمی کی اسیم شب کامناہ اس کے علاوہ بردان منتری نے کیا کچھ لکھا ہے اپنی پوسٹ پر مادرگا اور پربوش شررام کے آشروات سے آپ سبھی کو جیون کے ہر شتر میں ویجیہ حاصل ہو یہی کامناہ ہے گری منتری امیشا کیا کچھ لکھتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر گری منتری امیشاہ نے بھی دیشواسیوں کو دشیرے پرب کی شب کامناہ دیئے سمست دیشواسیوں کو ویجیہ دشمی کی ہاردک شب کامناہ ادھرم پر دھرم اور استے پر ستے کی ویجیہ کا یہ پرتیق ویجیہ دشمی کا یہ پربو سبھی کو اپنے اندر کی بورائیوں کو سمات کر دھرم اور مانوطہ کے مارگ پر چلنے کی پریڑنا دیتا ہے پربو شریرام سبھی کا کلیان کریں ایسی کامناہ کرتے ہوئے امیشاہ نے شب کامناہ دیشواسیوں کو دی یوپی کے سی ایم یوگی عدیتنات نے بھی پردیشواسیوں کو شب کامناہ دیئے سیاور رام چندر کی جائے کے ادھرگوش کے ساتھ سی ایم نے لکھا ستے صداچار اور سناتن مولیوں کی شاشوت ویجیہ کے پرتیق پر ویجیہ دشمی کی سناتن سماج کو ہاردک بدھائیاں سنگم کی دھرتی پریاغ میں کم حمیلہ شروع ہونے جا رہا ہے بتا دیں کہ کم حمیلے میں ایسی انوکھی چیزیں اور اندرمان دیکھنے کو ملیں گے جو اس کے پہلے شاید ہی آپ نے دیکھے ہوں اس کو لے کر ہمارے سنگمہ داتا نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آگامی مہا کم دو ہزار پچیس کو بھبہ و دیب بنانے کے لیے یوگی سرکار ہر سنبھو کوشش کر رہی ہے تو اسی کڑی میں اس بار جو بجلی کے کھمبے میلا چھیتر میں لگایا جا رہا ہے اس میں ادھیاتمک اور دھارمک چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کم مہا کم میں آپ کا سواگت ہے یہ پوسٹر لگایا گیا ہے جس میں سادو سنت اسنان کرتے دکھا رہے ہیں اور شنگ بجاتے دکھ رہے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ کم کا یہ کھمبہ بجلی کا لگایا جا رہا ہے اس میں لائٹ لگے گی اور اوپر ترشول اور بیچ میں امرت کلش درش آیا گیا ہے مہا کم میں جو یہ دکھائے جا رہا ہے درش یہ اپنے آپ میں ایک نظارہ ہے اور فیلال لوگوں سے ہم بات کریں گے آپ لوگ میلا چھیتر میں آئے ہیں جو بجلی کے کھمبے میں دکھائے جا رہا ہے دھارمک چیزیں کتا اچھا لگ رہا کیا کہیے گا اچھا لگ رہا ترشول ہے کولائٹ ہے اچھا لگ رہا ہے تو کتا اس سے اچھا یعنی کم میں نکھا رہا ہے کیا کہیے گا بڑیا لگے گا دیکھیں ان کا کہنا ہے کم میں نکھا رہا ہے اور اچھا لگے گا اور دھارمک چیزیں جو اور بھی درشائی جاری جس سے کم کی بھبتہ اور دفتہ بڑھے گی لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر جو بجلی کے کھمبے یہاں پر لگائے گئے ہیں اس میں مہا کم کے پوسٹر لگائے گئے ہیں ترشول لگائے گئے ہیں اور امرت کلس درشائیہ گیا ہے اسی طرح سے یوگی سرکار کے دوارہ یہ پہل کی گئی ہے اور جو بجلی کے کھمبے یہاں پر لگیں گے اس میں پوری طرح سے دھارمک چیزوں کو سواستک اوم اس طرح کی الگ الگ چیزیں چن درشائی جائیں گے اور جس سے کی میلے میں آنے والے سردھالو اور دھارمک بھاو کے ساتھ گنگا یمنا آدری شرسوطی میں ترونی میں سنگم میں آستھا کی ڈپکی لگائے اور اپنے گنتپ کے لیے واپس جائے اور دو ہزار انیس سے زیادہ دو ہزار پچیس کے مہا کم کو بھاو اور دب بنانے کی تیاری چل لئیے فلال ہم اپر میلہ ادھیکاری کم ویبیق چطر ویدی سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ پورا پروجیکٹ ہے اور کیا تیاری خاص ہے مہا کم کو لے کر جس طرح سے پرتی چن لگا جارے کھمبوں پر اس بار کچھ خاص ہوگی بھاوٹا اور دبتا اور دکھانے کے لیے یہ پوری آدمات چیز دکھا جاری ہے ہمارے ساتھ کم میلے کے اپر میلہ ادھیکاری ہیں ویبیق چطر ویدی سے سر اس بار کیا خاص ہوگا مہا کم کو لے کر جس طرح سے کھمبوں پر بھی چن لگا جارے سواستیک ہے اوم ہے کلش ہے کی کیا ہے اس کے لیے سردالوں میں کس طرح سے بھاو پائدہ ہو سکے کیا خاص ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ مہا کم ڈیزائنر لائٹس لگائیں گے جو لائٹس سامانے لگتی ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیزائنر لائٹس لیں گے جس میں ہمارے جو بھی سانسکریتی سے جڑے ہوئے پرتیق چند ہیں جیسے کلش ہے ڈمرو ہے تشیل ہے یہ بھی ساری چیزیں جو ہے ان کا سامان بیش کر کے ڈیزائنر لائٹس لگائیں گے جا کی دالوں کو ایک شکر دنبوتی ہو اور ایک ادھارمیک بھاو ان کو امتفرن ہو کہ ہم دلی ادھارمیک چھیتر میں ہیں اس میں تے سردالوں میں بھاو پائدہ ہو کس طرح سے ان کی سردالوں کو دیکھتے بھاو اس بار نہیں پہل کیا ہے ایسے میں یہاں پر پرتیق چند کلش لگائے جا رہے ہیں جو ایک اپنے آپ میں الگ سا نظارہ بکھیر رہا ہے جو کم کی بھاپتہ اور دیبتہ کو اور بڑھائے گا جنتہ ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر پریہ آگراج پتر پردیش کے خبروں میں فلال اتنا ہی وقت تو چلا ایک بریک کا بریک کے اس بار بھی خبروں کا سلسلہ لگا دار جاری ہے